دینک کا بھی سٹاک فوکس میں ہے دراصل کمپنی ہم نے جو ای آر سی یعنی کی ایسیٹ ریسٹرکشن کمپنی کے لیے جو جوائنٹ وینچر کرنے والی ہے اس کے لیے جو بیس بیڈر کا ہے اس کا اعلان کر دیا ہے اور ای ٹی نو سودیش نے جو خبر آپ کو دی تھی جس بولی لگانوالی جس کمپنی کا نام بتایا تھا اسی پر مہر لگتی بھی دکھی ہے اور اس خبر براشت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سیوگی انکور مشہ انکور بتائیے کیا کچھ اپ ڈیٹس ہیں اور یہ بتائیے کیا اب یہ فائنل ہو گیا ہے یہی کمپنی ہوگی ای آر سی بزنس میں جی وی پارٹنر کے طور پر یا پھر ابھی کچھ پرکڑیاں باقی ہیں جی ہاں جیسا کہ ہم نے یہاں پر ای ٹی نو سودیش میں بتایا تھا جی سی فلار کو اب بیس بیڈر چوز کر لیا گیا ہے یس بینک کی جو ای آر سی فارم ہونے والی ہے اب اس کا سٹرکچر کیسا ہوگا ابھی تک کی جو جانکاری ہے اس کے مطابق یس بینک اپنے باس 20% حصے داری رکھے گا اور 80% حصے داری جو کی پریفرڈ بیڈر جب چوز کیا جائے گا اس کو ملے گا اب یہ پریفرڈ بیڈر کیسے چوز کیا جائے گا اس کے بعد بینک جو بیس بیڈ ملی ہے جی سی فلار سے جو کی قریب 11000 کروڑ روپے آنکی گئی ہے اس بیس پر ایک سویس چیلنج کنڈکٹ کرے گا جس میں کی جو باقی بیڈر ہیں وہ بھی اس میں بھاگ لے سکتے ہیں لیکن ایسی کنڈیشن جہاں پہ کوئی اور بیڈر سامنے نہیں آتا ہے تو جی سی فلار جو کی ابھی بیس بیڈر ہے اسی کو پریفرڈ بیڈر مان لیا جائے گا اور یہ جی وی فرمیشن ہے جو ARC کے لیے وہ پورا ہوگا ریگولیٹری اپروولز کی بات کریں تو ریزر بینک آف انڈیا نے آلڈیڈی ایک ان پرنسپل اپروول دے دیا ہے یس بینک کو یہ ARC فارم کرنے کے لیے لیکن جب یہ پروسس پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور پریفرڈ بیڈر چوز ہو جاتا ہے اس کے بعد ریگولیٹر کے پاس واپس جانا ہوگا منجوری لینے کے لیے ساتھ ہی ساتھ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جو یس بینک ہے وہ اپنے سارے نپی ایز یعنی 48000 کروڑ روپے کے نپی ایز اس ARC میں ٹرانسپر کرے گا اور اس کے بعد جو فنڈ ریزنگ کی ایکسسائز ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ٹھیک ہے شکریہ انکر نے بلکل کلیر کر دیا کہ ابھی کیا ہوا ہے اور آگے کی پرکریا یہاں سے کیا ہوگی یس بینک کی ARC جی وی پارٹنر کو لے کر لیکن سورب یس بینک آپ سٹاک دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ نہ تو کسی خبر کا اثر ہوتا ہے شیئر پر نہ تو کسی سنٹیمنٹ سے اس کو فرق پڑتا ہے بارہ تیرہ کی رینج ہے اور اس کو پکڑ کے چلتا ہے تیرہ روپے کے آس پاس سے دیکھا جائے تو ایک پوزٹیو خبر ہے کہیں کہیں اب اس دشاہ میں بات آگے بڑی ہے پیتالیس زیار کرون روپے کے جو نپی ایز ہیں وہ ARC والے اس میں ٹرانسفر کیے جائیں گے اور اب شاید وہاں سے تھوڑی سی پوزٹیوٹی نکل کے آئے گی آگے جا کر یہ تو ہی فنڈامنٹل کی بات لیکن ٹیکنیکلز بتائیے اس لیویل پر کیا کرنا چاہیے شورٹ کریں لانگ کریں چھوڑ دیں کیا اسٹڈیز ہو جائیں گے آپ میرا نظریہ ہے کہ اس سٹوک کو آئی دنگ کرنٹ لیل پر اوائیڈ کرنا چاہیے جیسا کہ اپنے گا 12 پر ایک اچھا سپورٹ زون ہے پر جس طریقے سٹوک میں پچھلے دو سال سے ایک continue sideways پرائز ایکشن دیکھنے مل رہا ہے مجھے لگنی رہا ہے کہ یہاں پر بڑا مومنٹم بنتے ہوئے دیکھنے مل سکتا ہے اس سے بیٹر ویلکم پر اپلکد ہے تو آئی دنگ آئی سی آئی سی آئی سی کلی کرنا ہے تو آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی میں ایک مومنٹم بھی دیکھنے مل سکتا ہے آن دا ہب سائی آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی بینک میں اکر پوزیشن بنانے تک سی سو% پر س결ی مل رہا سکتا ہے آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی مجھے لگ رہا ہوں کہ اگلے اللہ 60 سہ سات مہینے میں آنٹ سوء بیس سے آئی سوار ایسا wrote from krater Public پر آئی int2 آئی سنتii我說 کیونکہ جنرلی اسے سٹوکس کافی لمبے سمیں تک پانسولیڈیشن میں بھی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پاس Yes Bank ہے تو Yes Bank آپ آؤٹ کیجئے ICC Bank کو ان کیجئے اور انہی بینکوں پر بھروسہ کیجئے یا پھر انہی کمپنیوں پر بھروسہ کیجئے جہاں پر آپ فانڈامنٹلی بھی چیزیں پوسٹیو لگ رہی ہوں اور ٹیکنیکل چارٹس پر بھی کہنے کی سنکیت مل رہے ہوں کہ وہاں پر تب ایک تیزی کی شروعات ہونی والی